نمشہ رہا دوستو ہندوورس میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں کرام اتر پردیس کے سوشل میڈیا سیل میں ایک شخص جو ڈیوٹی پر تینات تھا اس نے خود خوشی کر لی لقناو کا یہ شخص اتر پردیس کے لیے کام کرتا تھا اتر پردیس سرکار کے لیے کام کرتا تھا اس کے میڈیا سیل میں کام کرتا تھا اور یہاں پر بھی آروف وہی دیکھنے کو ملا جو تین دن پہلے اتر پردیس پولیس کے ایک سپاہی نے مرتے ٹائم آخری ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی کہ میں اپنے پرشاسن سے بہت زیادہ پرتادیت ہوں مجھے پرتادیت کیا جا رہا ہے اس لیے میں ایک قدم اٹھانے جا رہا ہوں آپ لوگ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی وائرل جو شاملی کا ایک نیواسی تھا اتر پردیس پولیس میں بھرتی رہا تھا اور اس کی ڈیوٹی پیلی بھیت میں تھی وہ پرشاسن سے تنگ آ کر خودخوشی کر لیتا ہے خود کو گولی مار لیتا ہے ٹھیک ہے کہ اس طرح کا ہی واقعہ بھی پیش آیا ہے لقناو کے اندر جہاں پر ایک یو اک جس کا نام پارت شریفاستہ عمر اٹھائی سال اتر پردیس کے شوشل میڈیا سیل میں کام کرتا تھا وہاں پر وہ کرمچاری تھا مرنے سے پہلے اس نے دو پیج کا ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا اور جس میں اس نے عروپ لگایا کہ وہ اپنے دو ساتھیوں سے پریشان ہے اور اس لیے اس کو خودخوشی کر رہا ہے اپنے گھر میں اس نے خودخوشی کر لی یہ بات اس کے پتا رویندر سریفاستہ انہیں ایک پولیس اسٹیشن کو لکھے پراتنا پرتن میں یہ باتیں کہیں ہیں جس میں لکھا کہ ان کے بیٹے نے خودخوشی کر لی ہے اور اس سنبھن میں اچھیت کاروائی کی جائے لوئیہ اسپطال سے بھی پولیس کو پارت کے آتماتیا کرنے کی سوچنا ملی تھی جو کہ لقناو میں ہے اس کے بعد پولیس نے پنچناوہ بھر کر پارت کے شو کو پوسٹمارٹم کے لیے بھیر دیا اور گھروار کو پوسٹمارٹ ہونے کے بعد شو کو انتیم سنسکار کر دیا گیا فیلال پولیس نے بتایا کہ گھر والوں نے کسی پر آروپ نہیں لگایا لیکن مڑنے سے پہلے اس نے دو پننے کا جو سوسائیڈ نوٹ لکھا تھا جس میں اس نے سات کام کرنے والے دو کرمچاری پر پرتائمی ڈیپ کرنے کے آروپ لگایا تھا گھر والوں نے پولیس کو یہ سوسائیڈ نوٹ نہیں دیا اس سمبھن میں کوئی تحریر پولیس کو دی ہے اور نہ ہی سمبھن میں کوئی تحریر پولیس کو دی ہے سیرف رویندر ناس ہیواس نے پولیس کو ایک پراتھا پر دیا جس میں لکھا کہ ان کے بیٹے نے خود کشی کر لیا اور اس سمبھن میں کچھ اتکاروائی کی جائے یعنی کہ اتر پردیس پرشاسن میں کہیں نہ کوئی کچھ ایسا ضرور ہو رہا ہے جس سے نچلے کرم کے جو کرمچاری ہیں وہ پرتاڑی تھے یہ پردارٹی کیے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں یہ بات اب دیرے دیرے سامنے آتی جا رہی ہے لگتار اس طرح گھٹنا ہے سامنے آ رہی ہے جس میں لوگ سوسائیڈ کرنے کے لئے مجبور ہیں ان کے پاس آخری راستہ بچا ہے کہ وہ اس دنیا سے اپنے آپ کو ویدہ کر لیں تو اس پر بہت سوچنے کی بات ہے اتر پردیس پرشاسن کو اس پر سرکار کو جو اتر پردیس سرکار چل لیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیا ہو رہا ہے جو نچلے کرم کے کرمچاری پریشان ہو رہے ہیں اور یہ قدم اٹھانے کو مجبور ہے تو پھر سے ایک شخص نے اپنے آپ کو مار ڈالا محض 28 سال کے عمر میں دنیا سے ویدہ لے لی اور پردادی کرنے کا عرق لگایا دو اپنے ساتھیوں پر تو خیر اس معاملے میں ابھی جانت جروری ہے کہ اسے کس طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا اس کے ساتھ کس گھٹنا کو انجام دیا جا رہا تھا یہ ساری چیزیں ابھی آنا باقی ہیں جیسے یہ سامنے آتے ہیں میں آپ کے سامنے اپ ڈیٹ لے کر آوں گا تب تک آپ اندووز دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں